تو گھٹنوں کے دردگی عام سمچہ ہے سب کو رکھئے گھٹنوں کے دردگی سمچہ ہے آپ یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جوڑوں کا دردگی دیکھتا ہے چاریس سال کے بعد سبھی کے گھٹنے دردگی دکھونے لگ جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں دوائیاں کھاتے ہیں جب تک ہم دردگی دوائی کھائیں گے تب تک کی گریں گے دردگی دوائی چھوڑتے ہی پھر ہمیں دکھ سروع جاتے ہیں نوبت ہمارے گھٹنے بدلوانے تک کی آ جاتی ہے تو اس کی لیے ہمیں یہ رام بانوز بھی ہے سہیزن کا پیٹ اس کے فلیاں لگتی ہیں اس کی جو پتیاں ہیں یہ بہت کارگروز بھی کے روٹ میں اس کا پتیوں کا پریوک کہہ جا سکتا ہے اس کا اچار بھی بنا کے کھاتے ہیں ہمارے ماٹائے میں نے پیچھے کی سبجی بھی بنا کے کھاتے ہیں تو یہ سہیزن کا پیٹ آپ گھر پہ لگائیے اس کے ڈیلی دس پندرہ پتے کی چکنی بنا کے کھائیے یا ویسے کھائیے یا اس کی فلیوں کا اچار کھائیے یا اس کی فلیوں کی سبجی بنا کے کھائیے یا اس کو اوبال کے پیجیے تو آپ کے گھٹنوں میں کبھی بھی کوئی دکھت نہیں آگی آپ کے گھٹنوں میں در نہیں ہوگا آپ کو وائیو سے فریٹی کوئی بھی ہوگا نہیں آئے گا اگر آپ ایسا کریں گے ہماری ایک تیڈنسی بنگی ہے سب لوگوں کی کہ جو کچھ کرے دوکٹر کرے ہمیں نہ کچھ بھی کرنا پڑے دوکٹر کیا کر سکتا ہے دوکٹر دو کام اچھے سے کر سکتا ہے آپ کی جانج کر سکتا ہے آپ سے پیسے بنا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا پروفیسن اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے گھٹنے آگے دھیرے دھیرے ان پین کیلر سے ان دوائیوں سے ڈیمیج ہو جائیں گے آپ کو ریپلیسمنٹ کی نوٹ بتا دیں گے تو آپ نے اگر گھٹنوں کو بچانا ہے تو ہار سنگار کا پیڑ آپ نے اپنے آس پاس یا سائزن کا پیڑ آپ کو آپ نے آس پاس لگا رہا پڑے گا یہ ہار سنگار کا پیڑ ہے اس کی نسانی کیا ہے پیڑ کی اس کے پتے کافی گھٹنے ہوتے ہیں اس کی تو ٹینی ہے وہ شک ہونا ہی ہوتی ہے گول ہونا ہی گی بھی دائیں تو یہ ہار سنگار کے پتوں کو آپ جذہی پریوب کریں گے ہار سنگار کے پتوں کو کوٹھے اس کا مکسی میں ملا کے جوس پین گے تو آپ کو کبھی بھی گھٹنوں سے ایک بات جس کے گھٹنے دائمیج ہو گئے ایک بات جو پروگلم آگی اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ایک بات irreversible ہے اگر کسی کے گھٹنوں کا گیک بلکل ختم ہو گیا ہڈیاں انکہ اسے رگر کھنے لگی پھر اس کو نہ آئیرویج سے ٹھیک کر سکتے نہ آئیروپیٹک سے ٹھیک کر سکتے پھر تو اس کا ایہ کی اراز ہے ریپلیسمنٹ اور ریپلیسمنٹ بھی 90% لوگوں میں شوٹ کر جاتا ہے کسی کسی میں شوٹ نہیں کرتا تو ریپلیسمنٹ کی نوبت نہ آئے تو اس سے بچنا ہے تو آپ کو یہ دو پیڑ اپنے گھر پہ لگائیے ایک تو ہار سنگھار کا پیڑ بہت اچھا پیڑ ہوتا ہے اس میں پھر خوزبو آتی ہے یہ اورنمنٹل پرانٹس ہے ہر کہیں آسانے سے مل جاتا ہے اس کو پاری جات بھی بھولتے ہیں ہار سنگھار کا پیڑ ایک سہیزن کا پیڑ سہہ جراؤ یہ اس کی فریہاں لگتی ہے تل کھٹا تل کا تیل سب سے بڑیا ہوجتی ہے گھٹنوں کے دردگی لی کمر دردگی لی سردی سردی آپ اچھا تل کھٹا کھا سکتے ہیں تل کا تیل کھا سکتے ہیں بھوزن جو ہم بناتے ہیں کھانا جو ہم بناتے ہیں تل کے تیل نہیں کھائیں السی کھائیں السی بہت کارگر ہوجتی ہے یعنی آپ السی کا پریوگ کریں گے تو آپ کو گھٹنوں سے ریلیٹڈ پروگلم ہے بی پی ہے شوگر ہے ان سب میں آرام ملے گا ہلسی کو سربیوں میں کھا سکتے ہیں گرم ہوتی ہے اس کو بھول کے روشت کرتی کھا سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ دھیان رکھیں سہیزن کا اور ہار سنگھار کا پیٹ جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ آپ ہمارے یہاں سے لے سکتے ہیں ورنہ کسی بھی نفسری سے مل جائے گا زیادہ مہنگی ہے تیس ترہی سر پیٹ کا پیٹ آتا ہے اور جان آج سے دیکھنا چاہتے ہیں ان پیٹوں کو سہیزن کے پیٹ کو یا ہار سنگھار کے پیٹ تو یہ میں نے اپنے سیبل ہسپیٹل میں ہرون پارک ہے جہاں لگوایا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ پریوگ کریں گے اس پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں جتنے بھی آپ پین کلر کھاتے ہیں سچھوٹ کھاتے ہیں ان پر بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کی کڈنی پہ لیبر پہ ڈیمیج کرتے ہیں لیکن جدی آپ ہار سنگھار کا اور سائیڈن کے پتوں کا رس پی رہے ہیں جہاں چیز آگے سائیڈن کے پتوں کو کھا رہے ہیں تو آپ کے اس کیڈنی یا لیبر پہ اُلٹے بینیفٹ ہیں اس کی سائیڈ ایفیکٹ کچھیں تو ان کو آپ پریوگ کریں گے تو گھٹنوں کے درد کی جو سمجھے ہیں بہت بیاپپ ہوت سے بڑھ رہی ہے اور آنے والا سمیہ آجا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر کسلے آدمی کے گھٹنے ہمیں ریپلیس کرنے پڑیں گے لیکن اس سے بچا جا سکتا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یوگ کیجئے کپال بھاتی یا لوم بھستری کا یہ پرانائم کیجئے کان پان میں واہی والی چیزیں کم رکھیں اور تھوڑا سا ہائیڈویری کوشدیوں کو آپ پریوگ کرنا سیکھ لیجئے یہ سائیڈن کا پیڈ ہار سنگار کا پیڈ آپ کے دھر پر لگا ہونا چاہیے یا آپ نے آج پاس کسی پارک میں آج درور لگوا دیجئے کسی مالی کوشدیوں کے دوسرا جدی پھر بھی ایرام نہ آئے تو اس میں کچھ آئیڈویری کوشدیاں جائیں یوگراز گوگل ہے بہت اچھی بہت ایفیکٹیو میڈیشن ہے ہمارے یہاں سے مل جائے گی ورتباط شنٹا منی درس ہے بہت ایفیکٹیو وات ویدھنسن درس ہے بہت ایفیکٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھ مہا یوگراز گوگل ہے پھر بہت ایفیکٹیو ہے بہت ایفیکٹیو ہے جن کا پریوگ کر کے ہم اپنے گھٹنوں کے درد کو یا وات روگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ وات روگوں کے لیے دو رامبانوزدی جو فری میں ملیں گی جن کا کوئی سائل ایفیکٹ نہیں آپ اپنے خرق پر جرور ہار سنگار کا پیڈ اور سہیزن کا پیڈ تو یہ آپ سب کو میں نے جان کری دی بہت تین کا زیادہ سے زیادہ پر ساتھ نے دل کا تیل کھائے ہلدی کھائے میتھی کھائیں ٹھیک ہے بہت بہت تینیبا آپ جن جس نے بھی دوئیاں لکھوانی ہیں میں ابھی لکھ دیتا ہوں اور ساتھ میں کچھ سے آپ کو آئیویرک دوئیاں یہاں سے دیتی موسیقی